وہ سجدوں کے شوقین غازی کہا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہا ہے چلو آؤ کرتی ہے توبہ کے سجدیں بہت تشنگی سے توجہوں کی سجدیں مسیحہ کے آگے مداوہ کے سجدیں ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدیں رجا والی سجدیں وفا والی سجدیں عمل کی طرف رہنما والی سجدیں سرافہ ادب ارتجا والی سجدیں بہت عاجزی سے حیابا لی سجدیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سبحان ربک رب العجزت عمیسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین محترم ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اللہ کو اپنا بنا لو میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مختم کرتے ہیں عزیز ناظرین حضرات ہم بات کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی عورت جو بے پردہ گھر سے نکل کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر رہتی ہیں اپنے سر کو کھلا رکھتی ہیں ایسی عورت کو بالوں کے بل لٹکایا جائے گا اور دوسری عورت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان کے بل جہانم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور فرمایا کہ جو عورت اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی اور مو پھٹ تھی زبان دراز بد گو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہے ان عورتوں پر یہ عذاب ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرد کو زبان درازی کی چیخنے چلانے کی اور بدگوئی کی اجازت ہے ہرگز نہیں مرد کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے مرد کے لئے یہ بات جائز ہرگز نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ناظرین خواتین اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں اور یہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بداخلاخی سے پیش آتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں تو واضح رہے کہ دونوں کو عذاب ضرور ہوگا مرد کے لئے بھی بیوی کے ساتھ بداخلاخی سے پیش آنا بدگوئی کرنا پورا بھلا کہنا یہ سب باعی سے آزاب اور وبال ہے اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لئے بیان کی گئی جو خواتین بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا یا ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے اس کو تکلیف پہنچانا ایسی خواتین کے بارے میں یہ آزاب بدلایا گیا ہے کہ وہ خواتین جہنم میں زبان کی بل لٹکیں گی اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مارے اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی لیکن زبان سے بعض اخوات انسان ایک ایسا کلیمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر بھولایا نہیں جا سکتا زبان کا جسم تو بہت چھوٹا ہوتا ہے زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی ہے ایک ایسا سخت ترین گناہ ہے جو ہمارے سارے گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے اور زندگی کو بہت تکلیف دہ بنا دیتا ہے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے ایک دوسرے کی محبت کو ختم کر دیتا ہے حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا ہے اس لیے کہ خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے ایسے کلمات ہرگز بھی نہ نکالیں جس سے ان کے شوہروں کو تکلیف پہنچیں لیکن مرد کے لیے ہے کہ مرد عورت کو وہ تمام مقام دیں جو اسلام نے عطا کیے ہیں عزت پیار حفاظت ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ تمام چیزیں مرد کی اولین ذمہ داری بنتی ہے ان سب حقوق کو اگر پسے پشت ڈال کر عورت کے ساتھ بدسلوکی کریں بداخلاخی سے پیش آئیں تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اپنی بیٹی یا بہن بھی ایسے حالات سے گزر سکتی ہے اچھا شوہر اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے اور اچھی بیوی اپنے شوہر کی ہر بات مانتی ہے میاں بیوی حسن سلوک سے اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں پیارے دو عالم نے عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاقید کی ہے عرشاد نبی صلوک ہے عورتوں سے اچھا سلوک کرو تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ایمان کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جس کے سب سے اچھی اخلاق ہوں اور تم میں سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے بہترین ثابت ہوں عزیز ناظرین حضرات تو یہ مردوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے تعقید فرمائی ہے اور عورتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اپنی زبان سے کوئی کلمات نہ نکال جس سے اس کے شوہر کو تکلیف ہو اور شوہروں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچیں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے باعث عذاب ہے اور گناہ ہے کسی مسلمان کو نہ حق تکلیف پہنچانا گناہ ہے اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو دوسروں کا کوئی فائدہ ہو یا دین کا کوئی کام بنے اور دوسروں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم اپنی زبان کو قابو میں کریں پیارے دو عالم نے دیکھا میراج کی رات تیسری عورت کو کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے پیارے دو عالم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھا کرتی تھی شریف اور باحیہ عورتیں اس دور دور ہے عزیز ناظرین حضرات پیارے نبی نے فرمایا الحیاء شعبت من ایمان حیاء ایمان کی شاخ ہے یعنی دین اور ایمان کا اہم شعبہ حیاء ہے شرم ہے یہ حیاء ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہ سے بچا لیتی ہے ہمیں اپنے رب سے حیاء کرنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سے ہمیں حیاء آنی چاہیے جنسی نویت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے چوتھی عورت جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے عزیز ناظرین حضرات جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ وہ اسی وقت غسل کر لیں اگر غسل نہ کر سکیں تو کم از کم پاکی حاصل کرتے ہوئے عجو کر لیں یہ آخری درجہ ہے پاکی حاصل ہونے کے بعد غسل نہ کرنا اور بات کے لئے ٹالنا اڑانا ہوا معمولی سمجھ کر نماز سے لاپرواہی بردنی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی خواتین کو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا عزیز ناظرین حضرات موقع چاہے کوئی سا بھی ہو خوشی کا ہو غم کا ہو کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا ہماری کوئی دعوت کا احتمام ہوتا ہے یا کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مردوں عورتوں تمام کی نمازیں برباد ہوتی ہے ایسی تقریبات اصل میں وبال ہیں اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے ہم بات کی جانب آگے بڑھتے ہیں ناظرین پانچ بھی خاتون جس کو پیارے نبی نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باخی جسم تمام گدھے کی طرح ہے اور ساپ اور بچو اس کو لپٹے ہوئے ہیں پیارے نبی نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا پیارے ناظرین جانتے ہیں یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی ان کو بھی سخت ترین یہی عذاب دیا جائے گا ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چولی یہ دونوں گناہ حرام ہے دونوں سے بچنا ضروری ہے ان میں تھوڑا سا فرق ہے غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو وہ اس کو ناگوار گزرے اور وہ چیز اس کو ناپسند کرے مثلا کسی شخص میں یہ عیب ہے اس کا نام ہے غیبت لیکن اگر ہم کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس نینیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو بد گمانی ہو نہ اتفاقی پیدا ہو تو اس کو کہیں گے چغلی چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصد ہوتی ہے لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ناجاخی بڑھے دونوں کے درمیان لڑائی ہو دونوں کے درمیان دوستی اور محبت اور تعلق ختم ہو جائے عزیز ناظرین نظرات ہم پچھلی دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں اس لئے مختصر بیان کر رہے ہیں اور ایک واقعہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیش رہا ہے اور یہ بھی آواز لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی عیب نہیں ہے کہ یہ تو اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی اور عیب نہیں ہے اور صرف جغلی کھاتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ عام ہی بات ہے اس میں کیا خرابی ہے اس غلام کو خرید لینا چاہئے یہ سوچ کر اس نے سودا گر کے وہ غلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس لئے اس نے چغل خوری کے اندر اپنے کرتب دکھ لائے اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس عورت کے پاس ان کا آنا جانا ہے اور بہت جلد وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے اور میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ بات کسی کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی پریشان ہوئی پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بھی بتایا کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوچتی ہے کہ آپ اس پر عمل کر لو جب آپ کی شوہر سو جائیں تو آپ اس طرح سے ان کی داڑی کے ایک دو بال کٹ کر اپنے پاس رکھ لینا جب وہ آپ داڑی کے بال اپنے پاس رکھ لوگی تو دیکھ نا آپ کے شوہر صرف آپ ہی سے محبت کریں گے آپ ہی کی ہو کر رہ جائیں گے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے کہ تو میں آج ہی کر لوں گی خدا نہ خاص تک کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا اب غلام آقا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے تعلقات ہیں اور ان قریب وہ آپ کو چھوڑنے والی ہے اور اس نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ آج آپ کو اس طرح سے زباہ کرے گی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلہ نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا چنانچہ وہ آقا جا کر کہ کب شوہر کی آنکھ لگے گی اور یہ اپنا کام کرے گی شوہر نے بیوی کو یقین دیلانے کے لیے کہ اس کو نیند لگ چکی ہے مسنوع خراتے لینا شروع کر دیا اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میعہ صاحب کو نیند آ گئی ہے فوراً اس طرح لے کر پہنچی اور اور ابھی ہلکا ساہی اس طرح کو گلے پر رکھا تھا کہ آخا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا اچھا تو تم مجھے قتل کرنا چاہ رہی تھی گستہ تو پہلے ہی سے آرہ تھا اس آخا نے اسی اس طرح سے بیوی کو زباہ کر دیا جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ شوہر نے بیٹی کو زباہ کر دیا ہے انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر اس کو ختل کر ڈالا اب شوہر کے خاندان والے بھی آگئے دونوں خاندانوں میں بہت جھگڑا ہوا اور بہت قتل ہوئے دیکھیں ناظریں غلام نے کس طرح سے ذرا سے چھگڑی سے دونوں خاندانوں کو تباہ کیا اسی لئے چھگڑی کو شریعت نے حرام پرار دیا ساز بہو میں بہت محبت تھی دونوں میں چھگڑی لگائی اور دونوں کے تعلقات کو محبت کو ختم کر دیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں ایک دوسری کی چھگڑی کرنا رشتوں کو ختم کرنا تعلقات کو خراب کرنا بہت بڑا گناہ ہے چھگڑی کرنے سے نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام رہتا ہے نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام رہتا ہے نہ بہو کے دل میں ساز کی محبت رہتی ہے عزیز ناظرین حضرات اگر ہم سے کوئی کچھ کہے تو ہم پوری بات کی تہہ تک گئے بنا بلا تحقیق ہم کو یقین نہیں کرنا چاہئے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق کے یقین کر لیں یہ ہمارے لئے جائز نہیں بہرحال چغلی بہت بری چیز ہے اور ہم سب کو اس سے بچنا چاہئے اور ساتھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ بولنا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے اسی لئے جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی آج معاشرے میں چغلی عام ہے اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے ہر میدان میں جھوٹ کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اب کس قدر کس قدر ان گناہوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے تو ہم ہر کسی کی اصلاح تو نہیں کر سکتے ہم اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں پیارے نبی نے اشارت فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے نہ ان سے بات کریں نہ ان کا تذکیہ فرمائیں گے اور ان کے لئے درد نہ قضاب ہے ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے اس شخص کے لئے یہ عذاب ہے البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود پانی نہیں دیتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبار رحمت نہیں فرمائیں دوسرا شخص ہے جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر جو خریداری کرتا ہے خریدتا بیچتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں میں اتنے میں فروخت کر رہا ہوں اس پر قسم بھی کھالے حالانکہ وہ جو قیمت بتلا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی مثلا ایک تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایک ہزار روپے میں خریدی ہے اور میں آپ کو بارہ سو روپے میں یہ چیز فروخت کرتا ہوں اور ایک ہزار میں خریدنے پر خسم بھی کھالیتا ہے جبکہ وہ چیز اس نے کتنے ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو کر بارہ سو میں وہ چیز خرید لیتا ہے اور خریدار کو یہ معلوم ہوتا کہ اس نے یہ چیز آٹھ سو میں خریدی ہے تو اس کو بارہ سو روپے میں وہ کبھی بھی نہیں خرید تا لہذا اس نے جھوٹی قسم کھائی اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے نہ اس کا تذکیہ فرمائیں گے اور اس کو آخرت میں دردناک عذاب دیں گے عزیز ناظرین حضرات یہ چیز تو ہمارے پاس کتنی عام ہے ہم جہاں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے خیر جس کی عام اس کے ساتھ ہیں تو اللہ کے نبی نے تیسرا شخص بتلایا کہ وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے جو شخص احسان کر کے جتلاتا ہے اس کو بھی یہ عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے بہت سارے لوگوں میں احسان جتلانے کی بہت بری عادت ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے باز آ جائیں اور وہ دردناک عذاب یہی ہے کہ ان کا چہرہ خنزیر کی طرح ہوگا اور جسم گدھے کی طرح ہوگا اور جہنم کے سام بچھو ان کو لپتے ہوئے ہوں گے یہ عذاب چگلی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا ہمارے گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے ہماری تقریبات میں جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ کو فیشن کے طور پر ہم نے اپنا لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سنگین گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں عزیز ناظرین حضرات پیارے نبی نے چھٹی عورت کے بارے میں بتلایا کہ چھٹی عورت کو اس حالت میں پیارے نبی نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی اور اس کے موز آگ داخل ہو رہی تھی اور پیچھے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی تھی اور فرشت جہنم کی گرس سے اس کی پٹائی کر رہے تھے مار رہے تھے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کی وجہ سے دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے عزیز ناظرین حضرات یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں مرد بھی حسد کرتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو جاتے ہیں اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی وہ بھی اس عذاب کے اندر مقتلعہ ہوں گی احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا لیکن جب بھی موقع آیا ہم نے اپنے احسان کو گینوا دیا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کا تعاون کرتے ہیں لیکن فورا یہ احسان جتلانے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلا فلا موقع پر ہم نے آپ کی اتنی اتنی مدد کی اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اللہ کا شکر عطا کریں کسی کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر عطا کریں اور بندوں سے ہر کس اس کی امید نہ رکھیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی سواب کے امید رکھیں دوستوں سے رشتہ داروں سے بدلے کہ کوئی امید نہ رکھیں اس دنیا سے کوئی توقع نہ رکھیں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کو احسان نہ جانے اللہ کے احسانات ہم پر بہت ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں رکھا کہ آپ کسی پر احسان کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں حضاب کا دوسرا سبب ہے حسد کرنا حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کسی کو اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا کسی کو اچھا پہنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے عورتوں حسنی جمال دیکھ لیا تو دیکھ کر ان کو حسد کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کو عطا کردہ نعمتیں ہیں تو اس پر حسد کیسا حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے اسی کا نام حسد اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا پیارے یہ گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں ایک جھوٹ بولنا دوسرا چکلی کرنا تیسرا احسان جتلانا چوتھا حسد کرنا یہ چاروں گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں خدا نخواستہ یہ گناہ جس کے اندر ہیں اس کے لئے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لئے وابال کی وجہ بن جائے گی اس لئے ہمیں توبہ کرنی چاہئے اور ہم کو ان گناہوں سے بچنا چاہئے عزیز ناظرین حضرات چونکہ ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے تو ہم تمام کو چاہئے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی فکر کریں تاکہ ہم جہنم کی عذاب سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمو آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سجدوں کے شوق لگازی کہا ہے زمیں پوچھتی ہے نماز ہی کہا ہے زمیں پوچھتی ہے نماز ہی کہا ہے چلو آؤ کرتی ہے توبہ کے سجدیں بہت تش نگی سے توجہ کی سجدیں مسیح کے آگے مدا و کے سجدیں ندامت سے سرخ شکست سے سجدیں رجا وال سجدیں وفا وال سجدیں عمل کی طرف رہ رہ نماز وال سجدیں سراف آدب ارتجا وال سجدیں بہت عاجزی سی ہی 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 آدھ سجدیں موسیقی